اسلام علیکم خواتین و حضرات کیا حال ہے آپ کے سب ٹھیک ہے مزے میں خوش ہے مزہ آرہا ہے زندگی میں بھئی سین یہ ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کدھر ہیں بلوگی نے بنا رہے اتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہاں بلکل ایک مہینہ ہو گیا اور آخری جو میں نے بلوگ بنایا تھا وہ تھا دبائی میں تو بھئی سین یہ کہ بلوگ بنانا ہے کنٹینیو کرنا ہے اور میں اس لیے نہیں بنا پا رہا کیونکہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا کام میں بہت بزی ہوں تو فائنلی میں نے بولا کہ چلو بناتے ہی ہیں جن کو نہیں پتا میں کس ٹرپ کے بارے بات کر رہا ہوں اور جنہوں نے میرے بلوگ نہیں دیکھے ٹرپ کے بارے میں اور جو بھول گئے کہ میں کہاں کا گیا تھا سے پہلے ہر ذری تیپ پھولی ہو سفر کا آگاستین اکٹوبر کا ہوا میرے ساتھ میرے تین ہم سفر فیض بلال اور رحمان تھے پہلے ہم ٹرین کے ذریعے اسلام آباد پہنچے اسلام آباد سے کشمیر کے جانب روانہ ہوئے کیرن میں لوسی کے قریب رات گزاری صبح ہوتے ہی رتی گلی کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں دنیا کی نمبر ون سلمانی چائبی اس کے بعد الانگ کیل گئے جہاں کشمیر کے عظیم شیف کے ہاتھ کا بنا لذیز آملیٹ کھایا کیل میں گندی کون والی آئس کریم کھا کے مظافر آباد کی جانب چل دیئے صبح ہوتے ہی مظافر آباد سے نکل پڑے اور بڑھوائی میں تھنڈی رات گزاری شدید تھنڈ اور ہوا والے بابوسور پاس سے ہوتے ہوئے گلگت بلتستان میں داخل ہوئے جہاں پہ ٹائر بنگچل نے ہمارا استقبال کیا خطلانک جیپ کے ذریعے فیری میڈوز پہنچے صبح آنکھ کھولی تو نانگا پربت نظر آیا اور پھر ہم نانگا پربت سے ملنے چلے گئے برف میں ظلیل ہونے کے بعد ریکوڈ سر آگے کوٹیج میں آرام فرمایا اور اس دن کے ساتھ ساتھ یہ ریکیپ بھی ختم ہوا جاتا ہے آج سب کچھ جو بھی پانی بھائی تھا فیری میڈوز پہ سب اٹھا ہوتے ہو چکا ہے سب کچھ میں یہاں ریفلیکشن لیک پہ آیا ہوں یہ پیچھے جو ہے یہ پورا ریفلیکشن لیک ہے بٹ it's all frozen تو i think i have to wait until the sunlight hits on it and it starts melting پھر اس میں پر نانگا پربت کی ریفلیکشن نظر آئے گی کیونکہ یہ لیک ہے اور یہ نانگا پربت ہے میں پیچھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں frozen lake کی situation یہ ہے it's all ice that's the ice that my camera protected through its shadow میرا camera وہاں پڑھا ہوا تھا اور اس کا shadow یہاں لگ رہا تھا تو اس پہ sun light لگی نہیں اور اب میرے کیمرا کے shadow کے شیپ میں برف جمی ہوئی ہے سبہ کے 10 بچ رہے ہیں اور ٹائم آگیا ہے نیچے جانے کا ہم ٹریکر کے نیچے جائیں گے جیپ کے پاس اور ہمیں جوائن کیا ہے تم فرم نیدرلنڈز he's gonna join us لرائی کورٹ and maybe we can give him a ride further اور بس نکلتے ہیں بھی اور یہ ہے ہمارے خاص خاص شخص ایتلا بھائی جب بھی کوئی رائی کورٹ سرائے ہیں ان کو تنکرنا ضرور تنکرنا ان کو اور یہ ہم نکل پڑھیں نیچے کی طرف یہ ہی ٹریک ہے جب نیچے کی طرف جاتا ہے فیری پوائنٹ تک فیری پوائنٹ سے ہم آگے جائیں گے جیپ لیں گے اپنی جیپ ڈرائی بر ہمارا ہاتھ جار کر رہوں گے اور پھر وہ ہمیں چھوڑیں گے رائی کورٹ بریج پہ ہے موسیقی تو ہمراہ فري میں اچھا ٹھئرٹ و置ید تو ہمراہ ٹھئر ٹی تو مرحل جی پوی و zیدر جیمتے کے بعد پہنٹ معلوم حسن سے بڑھ لیکن اس آخری ہماراں ہماراں پاڑا آخر کریں ہمیں اللہور پاڑھ سے جب راکورٹ بریج تم میں نمت بتاک ایک جنہوں نے اس جنہوں مجھے لیکن اسے مند انہوں نے اسے جنہوں کے مدین رائکورٹ بریش تک پیچھے پھڑا ہوا گیا تھا کہ ہم بوریاں کے لگے جا رہے ہیں الگ جیپ میں لے جانا چاہیے لیکن میں تو لڑا میلا بھائی ہیلپ کرنا چاہیے ان کو یہ تو ہیچائک کر رہے ہیں اجیب لوگ ہیں سب کو پیسو کی پڑی ہے رائکورٹ ہم پہنچ گئے تھے اب رائکورٹ سے نکل چکے ہیں ہم جا رہے ہیں آنگے جگلوٹ کی طرف کہ ہم کوئی ٹائر مل جائے چینج کرنے کے لئے چینج کرنے کے لئے نہیں خریدنا ہمیں کیونکہ ہم اس پہنٹ آگے مگر ہستوار نہیں آسکا رسک ہوگا پھر کیونکہ ہم جگلوٹ اور گلگے کی طرف جا رہے ہیں اور ٹیم کو بھی جو ہے مینہ پہ انجانا تھا تو ہم نے اس کو لپ دیا ہمارے ساتھ ہی آگے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے ٹائر ہم خریدیں گے ٹیم کو ڈرپ کریں گے جہاں ہی ٹائر مل گا جگلوٹ یاں گلگے ٹیم اور ہمارے راستے کی طرف اور ہم چلیں گے اس دور کی طرف ٹیم کو ہم نے چھوڑ دیا جگلوٹ میں جگلوٹ میں میں ٹائر نہیں ملا اور لیٹ بھی ہو رہا ہے تو ہم بس ہم توقع کر کے بس دور جا رہا ہیں وہاں پہنچ کے آرہاں ہم کریں گے آج رات وہاں رکیں گے اور پھر کل دیوسائی سے ہوتے پھر ہم سکردو جائیں گے باگی شکل آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جل چکی ہے موسیقی شام کے ساڑھے پانچ بچ رہے ہیں اور ہم آستور پہنچ چکے ہیں اور یہ فرمی چکی ہے اس ٹوڑی پانچ چکے ہیں اور میں ایماری مسٹ رہا ہوں بیٹیفل پلیس بیٹیفل و بیٹیفل لوکیشن بیٹیفل و بیو خیلی طور پر نام نہیں لے سکتا مگر اس ٹھے گوڑ فرینڈ اور میں وہیم ویٹ توہ سین یہ بہت پیچھے بس بادل ہی بادل ہیں اور پیکس ہیں ہوا بڑی چل رہی ہیں اور بہترین جگہ یہ بھی ستورزن نبار